دوستو کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اونٹ زندہ سام کو کیوں کھا جاتا ہے اور سام کھانے کے بعد اونٹ مرتا کیوں نہیں ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اونٹ کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے جس کا واحد علاج یہ ہوتا ہے کہ وہ زندہ سام نگل جائے دوستو حیران کی بات یہ ہے کہ جس سام کے زیر سے ایک انسان جان زندہ جندار کی موت ہو جاتی ہے وہی سام زیر سمیت ایک اونٹ نگل جاتا ہے اور وہی زیر اس کی بیماری کا علاج بن جاتا ہے لیکن اسام میں موجودہ وہ زیر کی وجہ سے ایک اونٹ کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک ہی سانس میں کئی لیٹر پانی پی جاتا ہے اور اسی دران اونٹ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اونٹ کے یہ آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں جس سے اسام کے زیر کے بچاؤ کی حاصل دوا بنائی جاتی ہے